نائب ستر کے ڈیموکریٹک امیدوار ٹیم والز کی زندگی کا ابتدائی نصف حصہ نبراسکا کے اس دے ہی علاقے میں گزرا ہے اس علاقے سے قریب ترین بڑا ائرپورٹ تقریباً پانچ گھنٹے کی مسافت پر ہے یہاں کے لینڈسکیپ کا سب سے نمائی فیچر اناج زخیرہ کرنے کے سائلوز ہیں جو کسرت سے نظر آتے ہیں یہاں کے کچھ رہائشیوں کو ٹیم والز میں اپنی جھلک نظر آتی ہے انہیں ٹی وی پر دیکھ کر میرے ذہن میں سیاستدان کا خیال نہیں آتا وہ مجھے اپنے فیورٹ اسکول ٹیچر کی طرح لگتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کمیونٹی اور اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ بہت مخلص ہیں وہ بہت عالی اخلاقی اقدار کے مالک ہیں جو صحیح غلط کا فرق سمجھتے ہیں نبراسکا کے ایک چھوٹے سے قضبے ویسٹ پوائنٹ میں پیدا ہونے والے ٹیم والز نے اپنا بچپن ویلنٹائن نامی ایک علاقے میں گزارا تھا جس کی عبادی صرف چھبیس سو افراد پر مشتمل ہے یہاں سے پہلے کبھی کوئی سیاست میں اتنا آگے نہیں آیا ہم نے ٹیم کا کریئر دیکھا ہے تھوڑے فاصلے سے ہی سہی لیکن دیکھا ہے لیکن یہ اعزاد شاید ہمیں اس کی توقع نہیں تھی ٹیم والز جب ٹینیجر تھے تو ان کے والد کینسر کے مرض میں مقتلا ہو گئے والد کی بیماری کی وجہ سے ٹیم کی فیملی کو ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور شمال میں ایک اور علاقے میں منتقل ہونا پڑا جہاں ان کے دیگر رشتدار بھی رہتے تھے میں نے براسکا کے گاؤں بیوٹ میں پلا بڑھا جس کی عبادی صرف چار سو افراد پر مشتمل تھی میری ہائی سکول کلاس میں صرف چوبیس بچے تھے والز کے کئی رشتدار اب بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں ان کے ایک انکل جاروم ریمن ایک ریٹائٹ کسان ہے جو اپنے بھتیجے کو ووٹ تو دینا چاہتے ہیں لیکن وہ فکرمند بھی ہیں ان کے بقول انہیں فکر اس بات کی ہے کہ جس ٹیم والز کو وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک عام سے بچے کے طور پر جانتے ہیں کیا وہ دنیا کے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کر بھی پائے گا وہ ایک عام سا ہی تو بچہ تھا میرا مطلب ہے کہ وہ بہت اچھا لڑکا تھا اسے سپورٹس پسند تھا لیکن پوٹن کے مقابلے کے لیے وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے مجھے اس کی فکر ہے میڈ ویسٹ کے ایک دے ہی علاقے میں رہنے والے ٹیم والز مچھلیاں پکڑنے اور شکار کے شوقین بھی ہیں جو بندوقوں سے اپنی محبت چھپاتے نہیں والز کے کیمفلوج ہیٹ کو ڈرٹ روڈ ڈیموکریٹس نے اپنا لیا ہے کیمفلوج ہنٹنگ میرے خیال میں یہ چیزیں تو نیبرازکا کی پہچان ہیں اور ہم صرف اس ٹکٹ کیلئے انہیں واپس اپنا رہے ہیں ٹیم والز کے والد نے کورین جنگ میں حصہ لیا تھا اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے والز بھی سترہ سال کی عمر میں نیشنل گارڈ میں شامل ہوئے اور چوبیس سال تک اس فورس میں صدمات انجام دیں لیکن کچھ دے ہی ووٹر سمجھتے ہیں کہ فوج میں ملازمت اور گن رکھنے کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ والز ان جیسی اقدار بھی رکھتے ہوں نہیں وہ ہماری اقدار کے قریب بھی نہیں ہیں وہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں ہتیار رکھنے کا حق ہمیں سیکنڈ ایمنمنٹ سے ملا ہے میں ان کی بندوق نہیں چھین رہا جیسے وہ ہماری چھیننا چاہتے ہیں والز اس قاتح حمل کے حق کی بھی حمایت کرتے ہیں جس نے انہیں قدامت پسند نبراسکا کے بہت سے لوگوں کے مدد مقابل لا کھڑا کیا ہے نبراسکا کے بعض گرجہ گھروں میں انبورن بچوں کی یادگاریں ہیں اور جگہ جگہ اس قاتح حمل کے خلاف بورڈ نظر آتے ہیں والز نے اپنی ایڈوکیشن ڈگری چیڈرن اسٹیٹ کالج سے حاصل کی تھی یہ کالج جس علاقے میں واقع ہے وہاں سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ زیادہ مقبول نظر آتے ہیں حال ہی میں کسی نے کالج میں قومی پرچم کے ساتھ ٹرمپ کیمپین کا جھنڈا بھی لہرا دیا تھا جس سے کالج انتظامیہ کو اتارنا پڑا چیڈرن کے رہائشی مائلز پینن کہتے ہیں کہ ٹیم والز کے اس علاقے سے تعلق رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں یہاں کے لوگوں کی سپورٹ بھی ملے گی یہاں بہت سی فیملیز سیاست پر زیادہ بات نہیں کرتی کیونکہ اختلاف ارائے بہت زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت سی لوگ ہیں جن کے ساتھ والز کا اچھا تعلق رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے ان کا ووٹ بدل جائے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ والز کی وجہ سے نبراسکا کے ایک دے ہی علاقے کو کچھ وقت کے لیے شہرت تو مل گئی ہے لیکن اس قدامت پسند ریاست میں صرف مشترک ماضی ووٹ ملنے کی زمانت نہیں نتاشا موزگوائیہ کے ساتھ عدیل احمد ویو اے نیوز